اسلام علیکم خبریار ڈیجٹل میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا حوست آفتاب اقبال پتی نظرات آج ایک طویل عرصے بعد ہم آپ کو لیے چلتے ہیں سکندر یونانی کے دربار میں الوافی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ میں بھی اسی کم بیٹھا میں تھی یہ جونکتوں ہے ویسے کا ویسا نہیں ماشاء اللہ پہلے نے تو تگڑا ہویا ہے اسے کیوں بلا لیتے ہو یار اس دربار میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اس کی جگہ میرے دل کے دربار میں ہے آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی وہ تو ہمیں سمجھ آتی تم بنیادی طور پر ایک ولگر آدمی تھے واقعی اس معاملے میں انتہائی گھٹیا یعنی مشہور یہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے فتوحات جنون بن کر اس پر تاری رہتی تھی اور اس کی پوری زندگی میں اسی عورت کی تعریف اس کے لیے کہا ہوا کوئی فکرہ کوئی شیر کبھی اس سے سرزد نہیں ہوا اس کے تخیل نے جب بھی پرواز کی ہے اپنے ہمجنس کے لیے ہی کی ہے دیکھ تیرے لیے میں پروازہ کر دا رہا ہے بکواز پیار تم بھولے چلے جا رہے ہو مجھے انٹروڈیوز کروانے دو آپ ہیں جناب اس کی والدہ صاحب میں ہی دی ماما میں نے کامتے چھوٹھی کر رہا کیلئے ہم دا اسکندر میرا ہی منڈا مجھے پتا ہے لیکن آپ کے اندر کی پسماندگی آج بھی نہیں گئی سر کیا وجہ یہ تو ملکہ تھی پھر بھی پسماندہ کیوں رہی بس اسے یونانی دربار میں جگہ ملگی کسی نہ کسی طرح یہ ریشم میں ٹاٹ کا پیون تھا اور اس نے کبھی اپنی حیات چینج نہیں کی بیچاری جپسی تھی انپڑ سی جہلے متلک سی کاکا اس والے یونیورسٹیاں نہیں سی آگیا یعنی تو مامی پڑھ جانا سی کہاں پڑھ جانا تھا اپنے آنٹی ایسی کھام کھا آنٹی نی توسے انکل بھی کہہ سکھ دی آج نی ایدر بھی تیان کرو سانس نانس ہوا رہی ہے توسی تیاننے نہیں کار رہے ہو اچھا جی آپ ہیں ڈیریس دارہ اور ساتھ روکزین کیسے ہیں آپ گل سن ایدھے ڈریکٹ نام ہی سمجھے ایدر بارے اکبر ہی نہیں گا میں تنو سزا دیاں گا میں تنو دس سے ہی بکواز تنو اپنی مردانہ طاقت دا اندازہ نہیں تمہیں صرف میری فکر ہونی چاہیے سکھو پلیز پتہ ہے ان میں فتح کی تھا سی اچھا دی میں ایک ہسٹاریکل فیکٹ جو ڈسٹورٹ ہو چکا ہے تمام تاریخ 80% ڈسٹورشن کا شکار ہے اور یہ ڈسٹورشن فلم کی وجہ سے ہوئی تھی آپ کو یاد ہے ہالی ورڈ نے پہلے ایک فلم بنائی تھی الیکزانڈر جو ریچرڈ برٹن نے رول پلے کیا تھا اس میں روگ سین دیریس کی بیٹی شو کی گئی ہے وہ دارہ کی بیٹی نہیں تھی روگ سین روگ سین ایک ٹرائبل چیف کی بیٹی تھی جب یہ سنٹرل ایشیا کی طرف افغانستان سے ہماری طرف داخل ہو رہا تھا تو وہاں پر اچھا اسے ٹرائبلز بڑے پسند تھے کیونکہ اس کی ماں خود جپسی ٹرائب سے تھی تو روگ سین ایکچولی کیم فروم دیٹرائب آف سنٹرل ایشیا یہ دیریس کی بیٹی نہیں تھی لیکن ہم نے چلنے دیا کہ چلو ٹھیک ہے ایسے یہ میری تیری جی جی نہیں دیریس وہی تھا جس نے سکندر کو بال دی تھی جی 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 اسی نے بال بیجی میں کہا تو بچا ہے کہاں کھیر دیکھا اب کیسا کھیڑی ہے میں دیکھا پھر دیکھا پھر دیکھا پھر خانہ خراب ہو چٹے والا آ لے تھا کیوں رستو جو اس کا استاد تھا حور رستو سیکھ لانا اوئی جگو تو بگو اوئی میں تو انہوں کی نہیں بھیر سمجھا ہے اپنے ہاں بجرہ کرو یہ جگو تو مگو کدھر سے آگے جانگے چا کدھے نا سیر چا کس نے سوٹا مارتا ہے مو دو دا کرن دیا جگو تے مگو دراصل امی شادی انتو پہلے جگو اندی سی اچھا جی اس کے پاس تین ہزار کے قریب سامپ تھے آپ ہمیں بڑے پاڑے ہیں یہ کیا سے کیا مشکلہ ہے اس کا پروفیشن تھا یہ یہ سپیروں کی بیٹی تھی جہیز میں سامپ دیا کرتے تھے اس وقت میں پھر رہی تھی آگے فلمہ ہی دین دی رہی ہیں منظور سپانا رہی میرا بہن ہوئی ہے اوہ جوانا ایک مسئلہ تھی آلکار جی بولیے اے کسرا انہوں کو تو ٹک رہے ہیں یہ تو اس کی ماں ہے کون اے ہائیزہ پوچھن دے آئی اچھا ویسے پہلی گلدگوڑی ہے درستی ایسی طریقہ انہوں نے دیتا اے کتو رہے کیا ہے یہ بگواس جو ہے یہ یونان سے نہیں آیا تھا اس کے ساتھ جب مالِ غنیمت اکٹھا کیا جانے لگا تو دارہ صاحب خود بڑے شوقین تھے خاجہ سراؤں کے ہم جنس پرست تھے یہ سارے ایک جیسے تھے تو بگواس اسی کے خصوصی حیرم میں سے ایک تھا جو سکندر کو بہت بھاگیا بہت پسند آگیا کیونکہ اس کا خیال ہے کہ یہ بڑا خوبصورت ہے جسٹ امیجر کیا کام لیتے ہیں اس سے یہ ناشتہ بھی ہے ناشتہ نوچتہ کوئی نہیں سکندر دے ہی کام آیا یہ اس کا اٹینڈنٹ بھی تھا طرح ایسے سکندر اسے جنگ پر نہیں لے کے جاتا تھا ہاں جی حالانکہ وہ تو جانا چاہتا تھا ہاں جی کیونکہ جنگ پر جب آپ جاتے ہیں تو اس سے الانسز بہت ملتے ہیں آپ کا ٹیکہ بہت زیادہ ہوتا ہے آپ سپاہ سالار کے بادشاہ کے مساحب خاص ہوتے ہیں لیکن وہ ڈرتے ہوئے اس لیے نہیں لے کے جاتا تھا کہ میری بدنامی ہوگی سارے جرنیل میرے کولیگز دیگر سورما جب اسے میرے ساتھ کھڑے دیکھیں گے ایمبرسنگ بات تو ہے یہ ویسے آج کل میں سکو سے بہت ناراض ہوں کیوں اس کا دھیان راکسین کی طرف کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے ہاں تو ہونا نہیں چاہیے میری طرف دھیان کیا آواز سنی آپ دھیان بنتا ہے بھلا آئی اللہ کیا ہوگی میری واز کو جیسی بھی آواز ہے وہ خاتون ہے خوش شکل ہے ایدھی آواز ہونوں لگ سکتی ہے بہت ہی گھٹیا گفتگو کرتا ہے ساری دنیا کے آگے سکندر بنے پھرتے ہو تم ٹکے کے نہیں تمہاری اگر میں یہاں پہ ایک ایک بات بتانی شروع کروں تمہاری اتنی سی بھی نہ رہ جائے رکسانہ کیے ہو گیا ہے ہجیہ گلہ دسنا لیا ہم دیتے سے کی کر رہے ہو ہائے میں نے اپنی ساری سہلیوں کو بتایا میری سکندر آزم سے شادی ہو رہی ہے یہ تو رکسانہ ہے اشارہ کو اچھا اچھا جی میں آپ کی والدہ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کارلو کارلو ایدھا کوئی بھی نہیں کارلو یہ وکری برازیل دی مس ورلڈ لگ رہی ہے برازیل کی مس ورلڈ تو ایسی ایسی ہو گز رہی ہے بڑی بڑی حسین آئے منو کی موت پہی ہے قبل مسید اب آکے آبا وہ تو حسن ایدہ دا یوں دا سی اے جگو تا مگو یار یہ جگو تا مگو کون ہے منو تا ڈار لگتا کیا ہی نہ بے امید یہ خواہی دیل چی رہی ہے لے تیرا ابو میں نے چوکے لیا ہے انتے کدھی تیرے ابو نے نہیں چوکے آمی اچھا فلم جب بھی میرا انہ کی رول سی جنائی تھے فلم میں بہت زیادہ تھا جب تمہیں جوتے پڑے اور پھر تمہاری ڈیتھ بڑی خوفناک تھی یہ دارہ ایران چاہتا ہی سے جی 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 ایرانیان تھا دارہ کو سکندر نے قتل کیا تھا قتل کر دیتا لیکن ایک تو چونکہ اس کا یہ سسر بھی بن گیا تھا وہ جس کی بیٹی تھی نا جس کے حرم میں آئی تھی وہ راکزین نہیں تھی لیکن تھی ضرور دوسرا اس کے سارے معلومتہ پہ اس نے قبضہ کر لیا بھگواس بھی اسی کے حرم سے آیا تھا ایک طرح کی رشتہ داری ہوگی جس پہ اس کی تحکیر اور تظلیل یہ خوب کرتا لیکن دارہ بھاگ گیا تھا اچھا اس کا خیال تھا کہ میں ری گروپ کر لوں گا پاگل کے بچے کو نہیں پتا تک کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں وہ بہت موڈرن تھا ایڈوانس تھا اس کی پلاننگ اور سٹریٹیجی بڑی فوکس تھی لیکن اس کے اپنے دو مساہبین نے جن کی پناہ میں یہ تھا اس کو مرڈر کر دیا تھا کہ اس کی وجہ سے ہم بھی پکڑے جائیں گے اور ضلیل ہوں گے بندے نانا منوں مار دے میں دی اٹنا اٹو جا دے نہیں سی یار تمہارا ایک چپٹر ہسٹری کا اتنا بھیانک ہے بلکہ ایک منظر جنگ کے دوران میں دہل گیا تھا دیکھ کر شرم کے مارے سر جھک جاتا ہے کہ جس طرح میدان جنگ سے بھاگا ہے اچھا میدان جنگ سے بھاگنا بزاتے خود ایک آئٹم ہوتا تھا ہم تو اس طرح کنسیو اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے وہ جنگیں اس طرح کی خود دیکھی نہیں ہے منظر نہیں دیکھا جب کوئی میدان چھوڑ کر بھاگا کرتا تھا نا تو ساری کائنات ایک طرح سے اس کو دیکھ رہی ہوتی تھی تو سب کے سامنے بھاگ رہا ہوتا تھا تو اس وقت بڑی شرمندگی اور بڑی زلت ہوتی تھی پائیانو بعض اوقات دوڑنا پہندہ ہے حکمت عملی بھی کوئی چیز نہیں دیئے تم حکمت عملی کی وجہ سے نہیں بھاگے تھے منوں کو کتا بھاگیا سی تم بزدل تھے تمہیں واقعی کتا پڑ گیا تھا بزدلی کا بزدل تھے جان بچانے کے لیے بھاگے اپنا گھر بار لوٹا دیا نپولین بھاگا کرتا تھا جنگ سے اکثر بھاگ جاتا تھا اور جاتے جاتے کیا کہ جاتا تھا میں اپنی امی نے بلا کے لیے نہیں نہیں اس پر آوازیں کسے تھے ایک دفعہ یہ تاریخ کا باقیہ ہے کیوں ہے اتنے بڑے بادشاہ یہ ہو تم نپولین ہمارے سامنے بھاگتے جا رہے ہو آج بھاگوں گا تو کل آ کر اس نے بڑے گندے الفاظ اس کے لیے استعمال کیا تھا کہ تمہاری طبیعت درست کروں گا اور وہ ایکزیکٹلی دیڈ سیم وہ سٹریٹیجی تھی کیونکہ رائیڈر کمال کا تھا بھاگ گیا وہ پھر بزدلی تو نانا ہوئی بلکل حکمت عملی تھی یہ بزدل تھا اتنی بڑی فوج اتنے بڑے خزانے اور وہ اس کے سامنے چھوٹا سا ایک لشکر چھوٹا سا لے کر آیا تھا سکندر دے سامنے کوئی نہیں کھلوتا پورو کھڑا ہوا تھا کے نہیں کتاں کھڑا ہوا گیا اس دھرتی کا تھا نا سر پھرا تھا کھڑا ہو گیا سر آپ کی خیال میں سکندر اور پورو کی لڑائی میں فتح کس کی ہوئی تھی ان دونوں میں سے کسی کی فتح نہیں ہوئی تھی فتح ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں بات کے حالات سے کہ اس فتح کے بعد ہوا کیا یہ ایسے ہی تھا جیسے فرسٹ راؤنڈ آف وار پورو جیت کیا اس کا پلڑا بھاری رہا اس میں بہت نقصان ہوا پورو کا اور الٹیمیٹلی جنگ روکنا پڑی اور بہت سی چیزوں پر لے دے کر کے روکنا پڑی اس چیز کو یونانی رائٹرز نے اس کی فتح قرار دیا لیکن اس کے بعد وہ برا حال ہوا اس کا وہ برا حال کہ لشکر اس کا رکنا ہی نہیں چاہتا تھا وہ گھر واپس جانا چاہتا تھا یہاں پر جنگ و جدل مونسون کا موسم ملیریا اور یہ مئی سے سلسلہ شروع ہو گیا مئی کی گرمی اور بعد کی حبس یونانیوں نے تو یہ چیزیں کبھی دیکھی نہیں تھی انہوں نے کہا جی ہمیں ہر صورت واپس جانا ہے اور بغاوت کا اندیشہ تھا چنانچہ یہ واپس دیبل کی طرف لشکر روانہ ہو گیا اور تتر بتر ہوگی اس کی فوج لیکن بدنصیب ابھی اکاڑا کروس نہیں کر پایا تھا ایلو لشترنے والی کیا بات ہے کیوں جی دوجہ اکاڑ بھی بولیا جی اکاڑا ہی تھا جسے تم سمجھ رہے تھے قبولہ ملکہ ہانس قبولہ سہیبال دپالپور پاک پتن اکاڑا یہ سب ایک ایریہ تھا روٹ یہی بنتا تھا سب سے پہلے جس طرف سے ہی جا رہے تھے نا اکاڑا ہی آتا ہے اب برکلی بھی تو اسی مارے آئے تھے کیر کے برکلی تقریباً اسی حالہ یہ کیا اچھی مثال اس کے موں سے سرزد ہو گیا میری ہمدردی ہیں برکلی کے ساتھ برکلی اسے اس طرح قسمہ پرسی میں نہیں مرنا چاہیے تھا بہت برے حالات میں اس کو سلاٹر کیا گیا وہ اسسسٹنٹ کمیشنر تھا اور جب دیکھا نا اس نے کہ یلغار ہو گی ہے احمد خان کھرل کے ساتھیوں نے تو وہ بھاگا چاہید اس لیے کہ کمک کا انتظار تھا اس وقت تک نہیں پہنچی ہوگی وہ بھاگا بلکل اسی طرح جیسے ڈیریس بھاگا تھا اور اسے بھاگتے چونکہ دیکھ لیا انہوں نے یہ سمجھدار تھے انہیں پتا تھا وہ سوامپس کی طرف چلا گیا دریا کے کنارے جو سرکنڈے ہوتے نا یہ راوی کے کنارے تو بہت خوفناک سوامپس ہیں ادھر تو جاتا ہی کوئی نہیں اہ جرباب ہو رہا نا مجھا بھی ادھر ہی لے کے جانتے تھے مجھے بتا لینے تو وہ مجھا بھی ادھر ہی لے کے جاتے تھے وہیں بھی لے کے جاتے تھے اگر تم ہوتے اچھا ٹائم ہے گا تو کرلا ہونے در جگتے بھگو تو بس پھر وہ بچارہ اس کا گھوڑا اس میں فس گیا سوامپ میں یہ اوپر سے پہنچ گیا اور انہوں نے اوپر سے اس کو وہیں پہ موقع بھی مرڈر کر دیا اور انہوں برچہ بجا انہوں ہو گیا نمون نیا اسے کہتے ہیں کہ یا بھالا لگا تھا جو برش کر کے اس کے کندے کو چلا گیا یا اس کو تیر لگا تھا تو پویزنڈ ہوگا دیفنیٹلی زہر میں بجا ہوا تھا جس کی انفیکشن سے یہ کوئی دو ڈھائی ماہ بعد فارغ ہو گیا اس کی ڈیچ کس میں قام پہ ہوئی تھی الیکزانڈریہ ایجپٹ جی اچھا بیجی بات تو بتائیں جی اس کے مرنے کے بعد یہ خوسرا بلا کدھر گیا تھا نہیں نہیں کہتے کارڑے آلے پاسے اپنا ایک گروپ بنا لیا یہ فرار ہو گیا تھا اور آج تک نہیں پتا چل سکا یہ کدھر گیا جنہیں بھی خوسریاں نا یہ بداولت آئے تھے سکندر کے لشکر میں زیادہ تر خواتین رکاسائیں پرفارمرز اس کی کنکیوبائنز وہ زیادہ تر تولمبے کے مقام پہ سیٹل ہو گئی تھیں تو دریا کنارے بڑا اچھا وہ مقام تھا آج بھی ان کے آثار وہیں پہ ہیں یہ نا تولمبے تھا بزارے اس نے گئے وہ یہ نا دی وہیں تو وہ باہد ہے وہ خواتین زیادہ یہیں پہ سیٹل ہو گئی تھیں آج بھی مشہور ہے جی وہ تو جی 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 پھر لشکر کا ایک پورا حصہ کیلاش ویلی میں رہ گیا وہ آج بھی وہاں پہ ہیں یہ جو کافرستان مشہور ہے یہ وہی ہے میں انہوں نیزہ بجھے سیاں بھالا میرا خیال ہے کہ تمہیں تیر لگا تھا اور انتہائی لور سٹراتا کے ایک آدمی نے ایک بالکل عام سے آدمی نے ایک کمی ٹائپ کیریکٹر نے وہ تھے بس آئی کیلے بیدہ ہی جنہیں مار رہے ہیں اور بسے تو ہوتی نہیں تھیں کیا باتیں کر رہی ہو کیلے آنے گال تھا میری ٹھیک ہے نا امی ٹھیک کہہ رہی ہو جائے تیر تو تھوڑا چی اکیلہ لگا سر میں سے ایک کیسی انفیکشن تھی کہ ان سے کیوں اور ہی نہ ہو سکی حالانکہ بہت تگڑے اس کے ساتھ حکمات تھے بڑے سیانے لوگ اور پائزن وہ اس میڈل نیم کہ ماں اس کی تین ہزار سامپوں کی ماں اور یہ بھی سامپوں کے ساتھ بہت ہیزی ہوتا تھا اس کے نان کے تھے سامپ میرا ماما کوبرا سی پرابلم یہاں ہوئی کہ اس کے ساتھ جو مورخین تھے نا انہوں نے اس کی بہت ساری پردہ پوشیاں کی ہوئی ہیں اس کے بڑے بڑے جرائم اور بڑی بڑی گھناؤنی عرکتیں حتیٰ کہ جس طرح اس نے تخت جمشید کو جلایا تھا برسپلس کو دارہ کی ماں اس کے ترلے کرتی رہی ساری رات ہاتھ جوڑ کے بیٹھی کہ شہر کو جلانا مت اور جو مرضی کا ہم سب کو غلام بنا لو لیکن فتح اور شراب دونوں کے نشے میں ایسا دھتہ کہ اس کی جو کسرت مہنوشی تھی نا جی وہ اس کی دشمن بنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روکسین نے یا کسی اور نے اس کی شراب میں کوئی چیز ملا دی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقامی شراب کچھی شراب پینے سے ڈیتھ واقع ہو سکتی ہے کیونکہ پائزن ہوتی ہے برنہ محض ایک زخم ایسی بھی کوئی بات تھی اچھا جانگیچا حکیم بھی آگے سان تو پھر بچت کیوں نہیں ہوئی انہوں نے دوجھے کما جب یہل نہیں لگی وہ کیا انہوں نے میرے لیے کشتے بھی تھی بنانے ہم دیسا کشتے کیا ہوتا ہے یہ ایفرادیزی ایکس ہوتے ہیں اچھا ایسا لکھے جیساڑا بڑا نقصان آیا ساڑا کوڑا بھی یہ تھی مریا اب فالی ہے چھو وہ دن آدھے بڑے ہیں فالی ہے وہ سفلس میری گھوڑے کا اپنے ذکر نہیں کیا بڑا رویا ہے کوڑے نا بڑا پی آر سی ہے نا بڑا سفالیا تانو بتا میں احرام تھی شاہری بھی بہت کی تھی یہ دیاں حرکتہ پھینٹی کھانا لیا ہے نہیں کہ نہیں اس نے بھی داستے واقعی ٹھیک ہوئے مجھے تک یہ برا ہی بہت لگتا ہے ایک تو اپنے چھچور پنے کی وجہ سے اس کو گیند بھیج رہا ہے ایک اس کو اس نے باکس بھیجا جس میں اشرفیاں تھی یہ بتانے کے لیے کہ یہ تازہ تازہ ہمارے ٹیکسال سے آئی ہیں کیونکہ ان کے ہاں سونا بہت تھا بہت امیر ریاست تھی بہت امیر سلطنت تھی پوری تو سونا کے یہ جو تم نے تیاری کیے نا میرے اوپر لشکر کشی کرنے کی تمہارا خرچہ نکل آئے گا یہ گیند ہے اس کے ساتھ کھیلا کرو تمہارے کھیل کود کے دن ہے اس وجہ سے ہی مجھے بہت برا لگا لیکن یہ ہے ٹونٹی پرسنٹ وایکی ایٹی پرسنٹ کیا تھا اس کی بزدلی وہ میرے لیے قابل برداشت ہے ہی نہیں اپنے نپولین دوسری پچا لیا میں انہوں سے لیل کری جا رہے ہیں نپولین بزدل نہیں تھا بہت بہادر تھا اس نے نتھ ڈال دی تھی انگریز کو جو کورنٹین اس نے قائم کیا تھا کسی کی مجال نہیں تھی اس چوکٹے میں سے گزر کے انگلنڈ جاتا انگلنڈ کو بھوکا مار دیا تو اس نے ویسے آپ کے سامنے فاتح عالم بیٹھا ہے تو کیا کریں وہاں نے دیو فا کے عالم ہویا بھاست ہے بگواس بہت شکو تمہاری شکل اس ڈاکٹر سے کتنی ملتی ہے استغفراللہ اے تیرا پرادر ہی گا آج جیسی حال کے چوندھیں ڈاکٹر بھی فتح کر لینی سے تیری بھی ایسی میز موز پان دینی سی میری میں پورو کے ساتھ کھڑا ہوتا شانہ بشانہ اس نے اکیلے نے تمہیں مارا تھا میں مزید مارتا پورو نے خیر صلاحی کیتی تھے تو کیا ہے اس نے لاکھوں لوگ بچا لیے تھے تمہیں تو قدرت نہیں ایسے دردناک انجام سے دوچار کر دیا کہ پورو کو ضرورت ہی نہیں پڑی ویسے جدو سی یہ نان تو نکلے ہیں وہ تو پورا لاو لشکر ساڈی نال سی چھوٹا سر چالیس ہزار فوج تھی تمہاری دارے کے پاس پتا کتنا بڑا لشکر تھا کنہ لاکھوں میں تھا دوڑیا کیوں اسی چپڑ جائے پھر اسی لیے تو میں کہتا ہوں ایسی بغیرتی کی اس نے ایرانی تو بڑے بہادر ہوتے ہیں یہ ایسا کیوں نکلا یہ بس بدنصیبی یہ جو بزدلی ہے نا یہ بدقسمتی کا دوسرا نام ہے آپ اس وقت جان دے دیں ایسی کیا بات ہے یہ اگر کھڑا رہتا نا تو وہ تعداد میں اتنے کم تھے یہ تحس نحس کر دیتے اگر یہ جرت کا مظاہرہ کرتا اس سے بہت پہلے ایک کیریکٹر تھا سائرس ڈی گریٹ کیا بندہ تھا کیا بادشاہ تھا میرے موسٹ فیوریٹ جینرل یہ اسی کا ہم وطن لیکن بڑا بے شرم آدم بگواز تھا کے میرے اتنا ڈیگو پہی موڑا لیلہ میرا براہ میری اشوکے نا بھی جنگو اسی اشوکہ تمہارے بہت باد آیا تھا کود مغز تمہارے ساتھ اگر جنگ ہوتی تو اس کے دادا چندرگفت موریا کی ہوتی اوہ جنگو ہے بگو کی کہنا ہی ہونے ہونے ہوں کی کہنا ہوں بگواز تکو نہیں میرے کوڑے نا کسون مارے اسیہ پونکن لکھ پہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بادشاہ میں بتا نہیں کی کھان دا ہے ساڑے دور جیتے ہوندہ ہی نہیں سی کھا کھا کے انہا بھی کھاکھ دایا ہوگی آنک کا ڈرائی فروٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے جیتہ کھان دا سی ہونے کسون مارے اسیہ بہت درائی فروٹ کھان دے ہو بہت تو نہیں کھاتا لیکن مجھے اچھا لگتا ہے بیسٹ ڈرائی فروٹ کیڑا ہے چلگوزہ بہت مہنگا ہوتا ہے یقین پاکستانی چلگوزہ پہ اور تم چھوڑو یہ خربوزہ کیوں نہیں کھا لیتے ہو میں باہتشاہ ماں کو مستری نہیں کیا؟ خربوزہ مستری کھاتے ہیں آپ چلگوزے کھائی چھارے سانگے تھے خربوزہ کھا لیتے ہیں اچھا آڑو بھی آگئے آپ نے ٹرائی کیے یہ تاڑے رسرچر دی فروڈ دی دکانتے نہیں پیتا نہیں ملا آپ کو ایک ساسی روپے کلو اے دو کلو پیک کر دے ایسے ہیں تمہارے پاس نہیں میرے پاس روکس ہے نے دیکھا تمہارے ساں ٹھیک ہوئی ہے کال سنو سنوے دے بدلے دو آنے ہی لے دیو اللہ اللہ نگلے چٹا نگلے ساڑے نمسی چیک کر کے لے تیس روپے کلو تیرے لاکھے جی کہتے ساسلے یا ساڑے دنی انہیں تو کہتے بہت ہی گریب لاکھے ج رہنڈا اور تو ڈپن پرے دنے رہنڈا اچھا فروڈ لینے کا اصول یاد رکھیں کبھی گاڑی پہ مک جائیں اب منگر علی ریڈی تے جاؤ انہوں جا گپلا ہوئے تیجھے گلتی نہ گڑی لے جاؤ اور انہوں تھی نظر پہ جائے تیجھے جلتی نہ گڑی تو ان لاکھ پہ اچھا آپ ایک گھر میں نا فرانہ سا موٹ سائیکل رکھیں یا سائیکل اچھا چیک اس پر جائیں میشہ لینے کے لیے لانت ہے دو سو بات نہیں دینا وہ سائیکل دی گڑی پا ہم رو آلوان اس کا کیا مطلب ہے سر پرانی گڑی چیز جڑا سپرین کے واحدہ نا چاہارٹسو کی گڑی ڈلوائیں یار میں نے کالا آئی دا وقت پہ گڑی کی پوہا ہے میں نہیں لینے فروڈ دی پوہا سائیکل لے جائے یعنی تیرا خیال ہے اب درمان کہ فروڈ لے تو پھلے کپڑے پاڑ لے ہی ہے اچھا یہ مالے جی کیسے ہیں فروڈ لےنا ہوئے نا انہوں ناڑ لے کے جاندے انہوں نہیں لے جاندے نا سائیکل لے کے جاندے دوکٹر صاحبہ جی ایزارت دسو روزے کی کھانا چاہیتا تمہیں اس سے کیا بھی میں ایرانی ہے گا ماں ایرانی کیا مسلمان تو نہیں تھے آتش پرستے آگ کی پوجا کرتے زرتشت کہتے کچھ لوگ زرتشت بھی کہتے ہیں سیر فلوں کا ذکر ہو رہا ہے تو وہاں سے یاد آیا ہے کہ رمضان چل رہا ہے لوگ دھڑا دھر فرائی چیزیں کھا رہے ہیں فروٹ جہاں موسمی فروٹ کی بات کریں دی ہائیڈریشن ہے گرمی ہے ہر فل موسم کے اکارڈنگلی اللہ نے اتنی زبردست چیز بنائی ہے فروٹ تو بہت لا جواب چیز ہے رمضان ہو یا نہ ہو فروٹ کا مطلب ہے چاہے تھوڑا کھائیں اب دیکھیں تربوز ہے وہ کوئی بہت مہنگا پھل نہیں ہے خربوزہ ہے بہت مہنگی چیز نہیں لیکن بڑے شاندار یہ میوے ہیں یہ تفہی اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان پہ اس خطے پہ انعیت کر رکھی ہے پوری دنیا میں نہیں ہے ایسا سیزنل فروٹ ہماری باڈی کے مسٹری بائیو کے مسٹری کے ساتھ چلتے ہیں موسم کے لحاظ سے ایریا کے لحاظ سے اور مجھے یاد آ رہا ہے کل پر سو ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر سبزواری میں ہارٹ سپیشلائزیشن میں انہیں حرف آخر سمجھتا ہوں اور دل کے معاملات بڑے شاندار وہ جانتا ہے بڑا نفیس آدمی ڈیلی بیسز پر نا وہ اپنے ہی اقوالے ذریع شیئر کرتے ہیں بڑی اچھی باتیں تو کہتے ہیں کہ دل کا آپریشن جو انجیو پلاسٹی کرواتے ہیں جو اپن آرٹ سرجری کرواتے ہیں اس سے آپ کی قطعی طور پہ نہ عمر بڑھتی ہے نہ آپ کا دل بلکل نیا ہو جاتا ہے تھوڑا سا کوالٹی لائف کی بہتر ہو جاتی ہے تو کیوں نہ وہ عواملی ختم کر دیں جن کی بنا پر آپ کو اس سرجری سے گزرنا پڑتا ہے بلکل آپ کے والو بند ہی کیوں ہوتے ہیں آپ وہ مرغن غزائیں وہ جو پیٹ بھر کے کھانا وہ جو پلیٹ کے اندر پہاڑیاں لگانا اور پھر اس سے لطف اندوز ہونا اس سے بچے پھل کھائیں سبزیاں کھائیں تھوڑا کھائیں جائے گوشت کھائیں ڈیلی کھا لیں لیکن آدھا پیٹ میں تو سوال کر کے پچھتایا ہیں یار تجھتے سریز ہی ہو گئے فروڈ دیاں کر لیں کرنے کئیلا بہت مہنگا ہو گیا عبدالبان سیکل دیں میں فروڈ لے ہوں گا ایسے آپ تب سب تسے میں نے بڑا بد کردار پوٹری کر دیو تم سے زیادہ بد کردار میں نے شاید ہی کوئی فاتح دیکھو بادشاہ ہوتے ہیں بادشاہ بڑے بڑے بد کردار فاتحین جو ہوتے ہیں وہ بڑے جنگجو ہوتے ہیں ان کی نظر اپنی سٹریٹیجیز پہ ہوتی ہے وار پہ ہوتی ہے تم بقیدہ بد کردار تھے ایک رائٹر تھا جیمز نیل ذرا اس کی کتاب پڑھ کے دیکھو اس کی کتاب ایسی ہے میں اس کا نام تک لینا کس رشان سمجھتا ہوں اس کا نام اتنا بے شرم ہے وہ تم سے متعلق ہے ہم جنس پرستوں کا تذکرہ اس نے کر رکھا ہے سر فرست یہ تیری وجہ نا میں زلیل ہو رہے ہیں بھگواز تھے بچے کیوں اس کی وجہ سے کیوں میں ان کیا سی ہے گھل راستی رہنی چاہیے دیئے باتمیس پوری دنیا نو دستہ رہے میں بادشاہ نہ پسے ہوں میں تھے بس ابھی ایک کتی جنگ لڑکے واپس جانا سی انہیں من مروایا ہے سر اس نے سو جی کیا یہ ادھر آیا ہی کیوں اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں اس نے خواب دیکھا تھا کہ وہاں پہ ایک دریا ہے بڑا شاندار اس کے اپنے ہاں ایک دریا تھا پنڈس جس کی نسبت سے اس نے اس کا نام انڈس رکھا تھا انڈس کو انڈس اس نے کہا تھا ہم تو اباسین پہ بڑے خوش تھے دریا آمو اور اباسین یہ دو بہت بڑے دریا تھے آمو ریور آکسس ہے افغانستان اور رشیہ کے بارڈر پہ اور یہ تھا وہ اسے دریاؤں کی ماں کہتے ہیں آمو آمو میہ جیسے گنگا میہ نہیں کہتے ہیں ریورز اور گلیشیرز آپ کو بتا ہے نا یہ عجیب دیو مال آئے ہیں کہ ان میں میلز اور فی میلز ہوتے ہیں سب سے بڑا میل ریور اس پورے ریجن کا اباسین تھا اس کا نام ہے دریاؤں کا باپ پرت سندو بہت بڑا دریاء یہ کوئی اٹھارہ سو میل لمبا حالانکہ توالت اس کی بہت تھوڑی ہے دریاء نیل چار ہزار میل لمبا ہے لیکن اس کے اندر پانی کا وفور تھا بہت زیادہ پانی تھا ایسے تو ایمیزان بھی بہت بڑا دریاء ہے ایمیزان بہت بڑا دریاء ہے میسیسپی بہت بڑا دریاء ہے اگر اس کی ٹریبیوٹری ساتھ ایڈ ہو جائے تو وہ بہت بڑے دریاء بن جاتے ہیں لیکن نائل کی جو خوبصورتی ہے نا دریاء نیل کی وہ اس کی ایک عجیب و غریب خصلت ہے کہ وہ جنوب سے شمال کی طرف جاتا ہے اس کا بہاؤ شمال کی طرف ہے جنوب میں نہیں ہے یہ سڈان شڈان کہاں سے ہوتا ہوا وہ ایجپٹ جا کر الیکزانڈریہ کے مقام پہ بہرہ کلزم میں گرتا ہے میڈیٹرینین میں کوئی اور مشہور دریاء بھی ہے جو ساؤت سے نورس جاتا ہو بے شمار ہیں لیکن دوسرا مشہور ترین دریاء نیاغرہ ہے ریور نیاغرہ یہ انٹاریو لیک میں گرتا ہے اور ساؤت سے نورس جاتا ہے یار بابا تو کیوں انہیں دریاء ہوا پہنچنے ہیں خود کرشی کرنی تو بچپنجی بڑا آتھرا سی سکندر ہے مجھے بچپن سے گھوڑوں کا بہت شاک رہا ہے اندازہ ہوتا ہے بھگواس کو دیکھ کے اچھا ایک کام کرو پلیز میربانی یہ جو فضول سا تاج تم نے لگا رکھا ہے نا یہ اتار دو یہ نہیں ہوتا تھا تاج یہ ایسے پتہ نہیں فلم سٹوڈیو سے اٹھا کے کوئی لیا ہے یہاں پہ تمی میوزیوم چے ہی پیس گے کسی بھی نہ روزے بےہ دیو نہ کرونا بےہ دیو سان بلا لیں دیو ابو جی نے کی ارکت کی تھی ہے دیکھو ذرا امی ہے ایسی ملکہ تم نے پھر اپنا ابو جی نہیں دیکھا وہ باقاعدہ ایک آنکھ سے محروم تھا کانا کا وہ کوئی محروم تھا جڈہ خوبصورے تھا اببہ میرا کانا امی فقیر نہیں یہ رولہ کی ہے اوہ جگو دے مگو اوہ میں نے کچھ گلہ یاد آ رہی ہے اوہ بچپن یہ گلہ آٹو روپے آ جانے چھپڑ جو بڑ جانا جانے آفتاب صاحب جی میں اپنا بگواز سیل کرنا چاہ رہے ہیں پلیز مجھے خرید لیں بگواز نہ کرو اوہ جگو دے مگو میری کل منو بابا جی کسے گلی جگہ نو ہاتھ لا بیٹھے نے کس جگہ کو گلی جگہ نو اندھے ہاتھ سوک نہیں رہے بتایاں پھر بگواز کے بارے میں نہیں ہمیں نہیں چاہیے جو میں اس سب آپ سفارش کر دیں کس چیز کی یہ بگواز میں آپ کے شو میں گفٹ کرنا چاہ رہا ہوں روکسن کے بارے میں کیا خیال ہے سا تیرا نکلنی دیا روکسن کے بارے میں کیلئے دو تین وزرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظہ موسیقی